موسیقی یکم جولائی دو ہزار بارہ کو لاہور کے مینار پاکستان میں ایم ڈبلو ایم کی جانب سے قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا یہ کانفرنس قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی کے موقع پر انیس سو ستاسی میں قائد شہید کی قائم کردہ قرآن و سنت کانفرنس کی تجدید کے طور پر منقط کی گئی اگر ہم واقعین پاکستان میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں زیاں ہونے کے علاوہ پاکستانی حیثیت کے لحاظی بھی پاکستان میں کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا موسیقی مکتب یعنی بیت میں شخصیت پرسدین نہیں ہے آپ عظیم تر مقصد کیلئے آئے ہیں چونکہ آپ نے احساس کیا ہے کہ اس مقصد کیلئے اس مقصد کیلئے قربانیوں کی ضرورت ہے خواب مانی قربانی ہو خواب شخصیت کو قربان کرنے کی فدائی ہو خواب ان کا نظران ہو اس لئے آپ ميدان میں آگئی ہے موسیقی 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 لبیک 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 آیا حسین لبیک 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 آیا حسین دشمن کے ملادوں کو تہے عرض دوا دو اس دور کے ہر شمر کو محطی میں ملا دو لبیک 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 آیا حسین لبیک 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 آیا حسین ایمان کی توقیر ہے لبیک کا نعرہ تحریک کی تدبیر ہے لبیک کا نعرہ حقدار کی جاگیر ہے لبیک کا نعرہ تاثیر میں شمشیر ہے لبیک کا نعرہ اب نعرہ لبیک کا اجاز دکھا دو اس دور کے ہر شمر کو مٹی میں ملا دو لبیک کا نعرہ کانفرنس کی تیاریاں کئی روز سے جاری تھیں موسیقی کانفرنس کے روز پاکستان بھر سے آئے ہوئے شرقہ کی آمد مسلسل جاری رہی موسیقی بینار پاکستان کے اہاتے میں مختلف مقامات پر علم ابو الفضلالباس علمدار علیہ السلام نزب کیے گئے تھے کتبہ علماء زاکرین ماتمی نوہ خان خان خانوادہ شہدہ بانیان مجالس غرزیہ کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے محبان اہل بیت کانفرنس میں موجود تھے موسیقی 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 شاعر عالی عمران جناب شوکت رضا شوکت نے کانفرنس میں اپنے خطاب سے چار چاند لگا دی شاعر عمران جناب شوکت نے کانفرنس میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ملیہ تجافریہ کے علماء زاکریم شورا عدیبہ ماتنی سعداد ایرکرسے کے بعد محراب و منبر کا یہ اشتباہ یہ سارے کا سارا اضائی ونائی کاروان جو آج لاہور میں موجود ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے موجود ہے کہ پوری دنیا کو آج یہ خبر ہو جائے کی اگزیدی کا انہار ہے تمہاری زمان سے میں کہہ رونا خوبت کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے میں پوری دنیا کی ادائی ویرائی سنیشیہ تاریخ کے ذمہ داری منبر پر قبول کر کے گئے رونا انسانیت کی تاریخ کا پہلا اور آخری تکڑا ہے جس کے بارے میں بدترین دشمن حسین مولک کو رکھنے پڑ گیا کہ کربانہ میں فطرت کی نفی ہو گئی انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا پانی ہار گیا پیسے چیز یاد کرو جملہ نے ستائی صدر پولی کرال نے فرمایتا ملت کے ذہن برسائے پائیکار مت بنا ملت کے ذہن برسائے پائیکار مت بنا دیکھر بشر کے پھول کو تروار مت بنا اور مچھے مرتبہ کے مرنگوں سے خامخوا سرمان رہنے پہ ہمیں مختار مت بنا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئے گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب کر کے جیئے گے ہم اکبر عباس کے حبدار ہے شاکت اپنے یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے لئے ہیں شہادتوں کا یہ سفر بکار مشرقین ہے اور جسے ملی ہے کربلا وہ عارف حسین ہے ورا پہ اعتماد ہے اور آپ پہ بھی یقین ہے اور یہ مرحلہ ہی وحدت امور مسلمین ہے بھائی مالی کمی نہیں چاہتا آکے ملسن برداد ہو یہ ملک بنائی ہم رہے ہیں محمد علی فاطمہ یہی نام تو ہے بھائی اتبار ہے کہ ہمارے سمجھتا 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 پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بچائیں گے سکون صبر آشتی کے محترم پیام تک بطول کے کلام تک رسول کے نظام تک سفر کریں گے آخری سفیر کے قیام تک اور یہ کاروان لے چلیں گے باروے امام زبان ایک ہاتھ ایک یہ قدم بھی ایک ہے خوشی بھی ایک ساتھ ہے ہمارے غم بھی ایک ہے بس آج سے یہ تیہ ہوا جناب غم بھی ایک ہے خان وعدہ شہید نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ملت شیعہ کے اتحاد کے لیے وعدت المسلمین نے قرآن سنت کانفرنس کی شکل میں ایک پلیٹ فارم دیا ہے تو یہاں پہ منارے پاکستان میں ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کانفرنس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا موقع ملائے ہم اس مقصد کے لیے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ شیعہ قوم متحد ہے انفرنسیسیلی ضروری ہے کہ جیسے شیعہ نے علی کے ساتھ ناک جو ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں ناک قتل کیے جا رہے ہیں شیعوں کو ان کے کو سلب کیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سارے شیعہ اتجاج کے لیے کٹھے ہیں اس کے لیے جو یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ان کو کیونکہ آج اگر ہم ادھر ہم سرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ماتمی حضرات اور جو سارے شیعہ نے علی جیسے سارے آج اس پیڈ فارم پر ہی کٹھے ہیں سارے اس میں کسی قسم کی کوئی امتیازی سلوک نہیں کسی کے ساتھ یہ کوئی نظر نہیں آرہا یہ بہت اچھی بات ہے جو یعنی اس چیز کی ضرورت بڑی دیر سے ہے قوم کو اور الحمدللہ آج اس کا ثبوت نظر آرہا ہے اس وقت ہمیں جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام نظریات کو ختم کر کے ہم لوگوں کو کٹھا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں ہمیں مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے ایم ڈیو ایم کے مرکزی ترجمان جناب حسن زفر نقبی نے کانفرنس سے انتہائی پرجوش خطاب کیا مدعبات مدعبات اسرائیل مدعبات بس وہی مرد ہے کہ جب احد کر لے اپنے اللہ سے تو آخر سانس تک اس پر باپی رہتے ہیں احد کرو اپنی شفوں میں کسی بھی اختلاف کی بات کو پیدا نہیں ہونے دھوکے جان مٹانے کا بھی خطرہ ہے ہر قسم کے خطرات ہیں مدانہ اور وہ تو بالکل بھی نہ آئے جسے یہ یقین ہو کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور جسے یہ یقین ہے کہ اسے مرنا ہے تو مجھے بتھو اس سے اچھی کوئی موت ہے کہ میں حسین کے راستے پر چل کے جانا ہوں کانفرنس میں کئی ایسے بزرگ بھی شامل تھے جنہوں نے قائد شہید کی قرآن و سنت کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی جی یاد ہے اس کانفرنس میں چھاکیں اتنی زیادہ ہوئی تھی نا ہم بیٹھ رہنا ہیتے پشاور سے لے کر لاہور تک کوئی دیوار ہمیں اسے نہیں نظر آئی جس پہ پان اور سنت کانفرنس کی چھوکیں نہیں ہوئے اس کی امیت تو اس لحاسی بھی زیادہ ہے کہ آج قید شہید کی روح خوش ہو گئی ہوگی اس کی دلی تمنا تھی اور اس کے یہی حال بتا رہے تھے کہ قوم متحد ہو جائے اور حکومت سے اپنا حق چھین لے یہ مانگنے سے نہیں ملتی کبھی یزید سے کہہ دے کہ ہمیں اپنا حق دے دے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے اپنا حق چھین آ جاتا ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ پہلی دفعہ لوگوں کو بیدار کرنا تو آسان ہے لیکن سوئی ہوئے کو دوبارہ جگہنا بڑا مشکل ہے اور راجہ ناصر صاحب نے بہت بڑا کرنامہ انجام دیا کہ آج پھر پور پاکستان کے شیعوں کو اکٹا کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا ایم ڈیوی ایم کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل جناب امین شہیدی نے اپنے خطاب میں کہا شہید عارفن حسینی کی روح گواہ ہے کہ اسی طرح کا ونوہ اسی طرح کے جذبات اسی طرح کی بیداری اسی طرح کا حمت و چڑت کا مظاہرہ اور ایمان افروض مناظر آپ نے لاہور میں ملار پاکستان کے سائے میں پیش کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم نے ایک عارفن حسینی کو قتل کیا تھا لیکن عارفن حسینی کا بدن تو کٹ گیا اس کی روح اس قوم کے ہر جوان کے اندر بوڑ گئی اور آج ہماری قوم کا ہر جوان عارفن حسینی بن چکا ہے لفیت یا حسینی 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 لاہور میں کانفرنس کے دن درجہ حرارت چھالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا بگر شدید گرمی اور تپش شرقہ کے حوصلے پست کرنے میں ناکام نظر آئی لفیت یا حسینی لفیت یا حسینی لفیت یا حسینی کانفرنس کے آخری مراحل میں ایم ڈیو ایم کے سیکریٹری جنرل جناب راجہ ناصر عباس نے کتاب کیا مولائیوں کا ملنگوں کا علماء کا خطباء کا نوہ خانوں کا جوانوں کا ہر ایک کا بلیٹ فارم ہے یہ آپ کی خواتین کا یہ آپ کا کربلائی بلیٹ فارم ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے لبے گیا ہو گئی دوستو یہ دشمن سالہ سال سے سال شرک کرتا رہا لیکن آپ کا یہ آگ کا اجتماع دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تیری سال سے آگ مل گئی ہے یہ لبنان میں شکست دی ہم نے تجھے عراق میں شکست دی اور آج تجھے شام میں بھی شکست دے رہے ہیں ہم نے تمہیں فلسطین میں بھی شکست دی اور انشاءاللہ باجستان بھی سال زمین پر بھی تجھے ضرور شکست دیں گے یہاں پر شہداء کے خانوادے بھی ہیں میری ماں بین اور بیٹیاں بھی ہیں جو شہیدوں کی ماں بین اور بیٹیاں ہیں اے شہداء کی ماں بین اور بیٹیوں افلے آپ کو تنہا نہ سنجھو یہ مبتن کے بیٹے یہ مکتب حسین کے فرزن آپ کے ساتھ ہیں کبھی آپ کو تنہا نہیں رہنے گے اور کبھی آپ کے شہداء کے راستے کو مٹنے نہیں رہنے گے انشاءاللہ ہم ان کے راستے کو زندہ رکھیں گے اور جب تک ان کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک نہ پہنچانے ہم چہر سے نہیں بیٹھیں گے یہ مناسب ہونا یہ ایمام سمانہ کے سہور کی تیاریاں ہیں علماء خدبار ذاکریم کے برمیان زعادت کو فراؤ دینے کے لیے علماء خدبار ذاکریم کونسل بنائی جائے گی جو پورے وطن میں زعادت کے لیے کام کرے گی جو آل محمد کے ماننے والوں کو ولایت کی لریمت پر ہو دے گی اور محرم کو قردنا کو آشورہ کو اپنی طاقت میں تبدیل کا دو گئے کیا آج کے بعد گھئوں میں جان کے بیٹھو گے یا میدان میں حاضر ہو گئے خوزمیوں کے خدب دے گی چکردی کے حدانوں میں ان یوگینوں کا راستہ نوزہ پھر ہم خود جو کی بڑھو خسینیوں جس طرح کل کے مختار نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا اسی طرح سے آج کے مختار حسینیوں کے قاتلوں سے انتقام رہی ہے اگر یہ نسل کشیم نہ بھی تو پورے پاکستان سے شیعہ اسلام آباد کی طرح لان مات کرے گئے ظلم جور کی فضا زبانے سے بٹا چلو ہم نے یعیدوں کے ہاتھ دور میں آت دور میں ہے آج علی اکبر کی بلادت کا دن ہے کربلا کے شہید کا جوانوں اٹھو پورے ملک کے جوانوں کو منظم کرو علی اکبر کے نام پر یہ شہیدوں کی مارس تھی نا مری شہزادی اے ناغوس اللہ اے غیرت اللہ تجھے تمات سے مارے گئے تجھے تازیاں میں مارے گئے تیرے سر سے چادر کو چھینہ گئے تجھے بازاروں میں پھلایا گئے تجھے دشنان دیا گئے تجھے رسل بستہ کیا گئے تجھے شرابی کے دربار ملے گئے مری شہزادی تُو نے یعنید کے دربار میں کہا تھا میں یعنید سے کہ تُو جتنی سال سے کرنا چاہتا ہے کر لے جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چلیں جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے تیرے دربار میں علی کی رسل بستہ بیٹی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے نہ تُو میرے حسین کا ذکر نٹھا سکے گا نہ مشہ نٹھا سکے گا اے مری شہزادی تیرے یقین پر ہماری امام بہنوں کے پردے فیضا ہو جائیں ہماری جوانیاں فیضا ہو جائیں تُو نے سچ کہا تھا آہ دیکھ تیرے حسین کا ذکر بھی لنڈا ہے تیرے حسین کا مشن بھی لنڈا ہے اور زندگی کا نامِ لبے دیا حسین